اسلام علیکم میں بیوٹیفل ویوگرز ویلکم بیک تو مائی چینل موم ریسپیز بھائی شازیا کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے رس کیک جو سب کے ہی بہت فیوریٹ ہوتے ہیں تو چلیں رس کیک بنانے کے لیے جن انگریڈینس کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم لیں گے تین انڈے لیں گے اور اس کو ایک چلتے ہوئی بلینڈر میں ڈال دیں گے اور اس کو بلینڈ کرنا سٹارٹ کریں گے اس کے بعد ہم آدھا کپ چینی لیں گے اسے بھی بلینڈر میں ڈال دیں گے اور چینی کو بھی انڈوں کے ساتھ ہی بلینڈ کر لیں گے اب ہم بلینڈر میں ون تھرڈ کپ گھی ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھے سے بلینڈ کر لیں گے بلینڈ کی اوہ میکسچر کو اب ہم ایک باؤل میں نکال لیں گے ویورز اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک میں ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اب ہم ایک کپ میدہ لیں گے اور اس کو ایک سٹینر میں ڈال لیں گے اب ہم اس میں ایک چمچ بیکنگ پاودر کا شامل کریں گے اور اس کو چھان لیں گے اسی طرح ہم سٹینر میں سے میدہ کو دو سے تین بار چھان لیں گے اب ہم بلینڈ کیوئے مکچر میں میدہ ایک سٹینر میں ڈال کر تھوڑا تھوڑا اس میں شامل کریں گے سارا ایک ساتھ نہیں شامل کریں گے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے تاکہ وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اب ہم ان دونوں چیزوں کو آپس میں مکس کرنا شروع کریں گے اور آپ نے مکس کرتے ہو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بلکل ہلکے ہاتھ سے مکس کرنا ہے اس کو اب ہم اس میں تھوڑا اور میدہ شامل کریں گے اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے ویورز کیک کا بیٹر بناتے وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم کیک کے بیٹر کو اوور بیٹ نہیں کریں گے ہم اس بیٹر میں بچا ہوا میدہ ڈال لیں گے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے ویورز اگر آپ کو کہیں بھی لگے کہ کیک کا بیٹر زیادہ گاڑا ہو گیا تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے آپ اس میں تھوڑا سا دودھ اٹ کر لیں گے اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے ویورز اب کیک کا بیٹر تیار ہو گیا اس کے بعد ہمیں ایک بیکنگ پین لیں گے اس میں گھی لگا کر بٹر پیپر لکھ لیں گے اس کے بعد ہم اس میں کیک بیٹر ڈال لیں گے اور اس کو اچھے سے تھپ تھپ آئیں گے تاکہ بیٹر کا لیور برابر ہو جا اور اس میں کوئی بابلز بھی نہ رہیں اب ہم کیک کے بیٹر کو وینٹی ڈگری پر اور فورٹی ٹو فورٹی فائف منٹس کے لیے اوون میں رکھ کر بیک کر لیں گے اب کیک بیک ہو چکا ہے اب ہم اس کے سائٹس کٹ کر لیں گے اسی طرح ہم چاروں طرف سے سائٹس کٹ کر لیں گے اب ہم کیک کو فور پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم کیک کو مزید کٹ کریں گے تاکہ وہ رسکی کی شکل میں آ جائے اب ہم اس کیک کو مزید سی دھور کٹ کر لیں گے اسی طرح آپ نے سارے کیک کو کٹ کر لینا ہے اب سارے کیک کٹ ہو چکے ہیں اب انہیں ہم ایک لائن میں لگا دیں گے اب اسے درمیان سے کٹ کر لیں گے اب ہم ان کٹ کی ہوئے کیک کو ایک بیکنگ ٹری میں رکھ لیں گے اب ہم ان کیک کو ون فیفٹی ڈگری پر فیفٹین منٹس کے لیے اون ون میں رکھ کر ہیٹ دیں گے تاکہ وہ تھوڑے کرنچی اور نیچے سے براؤن ہو جائیں جبکہ ایک طرف سے براؤن ہو جائیں گے تو ہم ان کی سائٹ چینج کر دیں گے ویورز دیکھیں ہم کتنے اچھے زبردست کرنچی کیک بن کر تیار ہوئے ہیں ویورز یہ بہت ہی زبردست بنتے ہیں آپ انہیں ایک بار ضرور ٹرائے کریں موسیقی موسیقی